بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی احسن علی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں آج کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سی ایس سو انیس کا جو پروجیکٹ ہے نا اس کے تیس پیس سے متعلق ہے ٹھیک ہے نا باقی اس پروجیکٹ جو سی ایس پروجیکٹ اس کے متعلق میں آلیڈی جو دیکھے کمپلیٹ گائیڈ لینز میں دے چکا ہوں ایچ این ایوری تنگ میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے نا مزید اگر کسی قسم کا پر کوئیسن ہوا کو آپ مجھ سے آہ کونٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ میرا گروپ ہے فیس بک پہ گروپ اور یہ پیج ہے اور اسی نام سے چینل ہے ایسن علی ایڈوکیٹ کے نام سے ٹھیک ہے نا ایسن علی بنیلی کے نام سے تو یہ ریکارڈنگ جو ہے نا یہ ٹیسٹ فیز سے متعلق ہے باقی اس چھے سو انیس کے علاوہ بھی اگر کوئی پروجیکٹ کسی بھی بوک کا بنوانا ہو یا انٹرنشپ بنوانی ہو تو آپ مجھ سے کونٹریکٹ کر سکتے ہو ہنڈر پرسن شورٹی کے ساتھ میں آپ کو بنوانا دوں گا باقی جو باقی سٹوڈنٹس ہیں جن کے کیمپس والے ورچول کے نئی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو تو میں آل ریڈی ان لوگوں کو فری ٹویشن فری شارڈ کورسز اور میرے ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ گیس میں ان کو دے رہا ہوں شارڈ کورسز وغیرہ بھی ساتھ ساتھ کرواتا ہوں میں ان کو اور باقی سائنمنٹس وغیرہ اور ان کے اندر بھی کمپلیٹ آل پاوٹ کرتا ہوں اور ایل ایم ایس بھی فری آف کانسٹ پورا سمیسٹر مینج کرواتا ہوں جو بیزی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے نا باقی ایل ایل بی کے اندر بھی کسی کو آل چاہیے تو آپ مسئل دے سکتے ہیں یہ میرا ورسل نمبر ہے جی آپ لوگ کے پاس ہے یہ جائز کبرہ نمبر ہے اچھا جی اب آج اپنے مین ٹاپک کی طرف سی ایس چھے سو یہ دو دو رستے ہوتے ہیں جی ایک رستہ سی ایس چھے سو انیس کی آنونسپیٹ پہ آپ کلک کرو یہاں پہ بھی آپ کا شدول آ جاتا ہے یہ لیکن یہ آج کال یہاں پہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے یہ اوپشن ذہن میں رکھ نہیں ہے کیونکہ ویو والوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ یہاں پہ بھی آ سکتا ہے اس کو بھی الازمی چیک کرتے ہیں اور یہ ایک سٹورنٹ ہے اس کو آہ یعنی کہ یہ اس کا میں نے اوپن کیا ایمیل اب ویڈیو کی جو جی میل آئیڈیا نا وہاں پہ یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا شدول آئے گا اب یہ کل آیا اس کا شدول تو یہ دیکھیں یہ انسٹرکشنز آپ نے لازمی پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا یہ لازمی پڑھے آپ تو وہ اس کے اندر کچھ گائیڈ لائنز اگرہ دی ہوں یا وہ فالو کریں باقی یہ آپ کا یہ ایکسل کی چیٹ اس کے اندر سیم پروجیکٹ جو ہے نا وہ ای فارما والا پروجیکٹ جو ہے نا اس کے سارے سٹورنٹس کا انہوں نے شدول دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو بھی اوپن کر کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا شدول انہوں نے دیا ہوا جس جس ایریے کا سٹورنٹ ہے وہ وہاں پہ انہوں نے ان کا ٹائم وغیرہ سارا شدول سٹ کیا ہے اس کے اندر میرے بھی سٹورنٹس ہیں جنہوں نے یہ یہ والا پروجیکٹ مجھ سے بنوایا تو ان کا بھی جو ہے نا وہ آہ شدول آیا ہوا ہے ای فارما کا یہ میری ہی سٹورنٹ ہے بیسیکلی ای فارما والی نا اگر کوئی ایسا سٹورنٹ جو مطلب کہ جس کا آہ اب اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سپرویزر کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں گھر بیٹھ کے آہ وائے وائے دیلیں سکائٹ کے اوپر لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نزدیک جو بھی ویو آن کیمپس ہے نا اس وہاں پہ جا گیا اگر آپ کو مطلب پھر بھی کوئی مسئلہ مطلب شدول آ گیا شدول آیا ہے اب یہ میری سٹورنٹ اس دن اس دن اللل بی کا بھی پیپر تھا ٹھیک ہے تو میں نے ان کو میل کر دی تھی میں سپرویزر کو اور ان کی ڈیٹ کا تھوڑا سا آگے پیچھے میں ٹائم میں نے کروا لیا تھا تو آپ بھی کر سکتے ہو اس طرح اکثر تو کر دیتے ہیں سپرویزر چینجنگ لیکن کچھ بڑے آہ روڈ ہوتے ہیں ہیں یا سٹرکٹ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے تو اگر اس اس دن آپ کے کوئی مجبوری ہو تو آپ ان کو کر سکتے ہو میل گرہ تو وہ فوری کرے میل تو چانسز ہیں کہ وہ چینج کر دیں گے ڈیٹ آپ کی تو اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ فیز بڑا اہم ہوتا ہے یہ خدا نہ کریں آپ فیر ہو جاؤ اور آپ کا دو ایکسٹر سمیسٹر لگانا پڑتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا اس کو اچھے عزاز بھی کلیئر کرنا ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر ٹیسٹ فیز کے اندر کہ آپ نے جو ہے نا آہ ہاں اگر فیل ہو پہلی اٹیمٹ کے اندر فیل ہو جاؤ تو آپ ریکویسٹ کر کے ایک چانس اور بھی آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ بھی ذہن میں رکھیں بات تو یہ ہو گیا جی آپ کو یہاں پہ شیڈول آجے گا تو آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اب کیمپس میں جا کے آپ نے جب گھائیوہ دینا ہے نا بھائیوہ تو ایک گھنٹہ پہلے آپ نے وہاں پہ موجود ہونا ہے ٹھیک ہے نا میں اگلی چیز آپ کے جو وہاں کیمپس میں جا کے کیا چیزیں ہوں گی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک گھنٹہ پہلے جا کے آپ نے آویلیبل ہونا ہے کیمپس میں وہاں پہ جا کے کیمپس ہاں اگر آپ اس کیمپس کے سٹورنٹ ہیں یا نہیں ہیں آپ کو پاباند ہے کیمپس والے وہ آپ کو فزیلیٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا تو وہ وہاں پہ آپ ان کو کہیں گے جی ہمیں مجھے نیٹ کی فسیلیٹی آویل کر دیں جی کیمپس والوں کو بولیں وہ آپ کو نیٹ وغیرہ ایکٹیو کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے سپرویزر کو ہاں جا کے آپ نے آپ اپنا لیپ ٹوپ بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہو جس پہ آپ نے وایوہ دینا ہے وہ زیادہ تر سپورنٹس اپنے لیپ ٹوپ پہ وایوہ دیتے ہیں تو آپ جا کے ایک گھنٹہ ہوگا آپ کے پاس تو رن کریں کوڈ تھوڑی سی پریکٹس کریں اگر آپ بلکل ہوکے ہو سپرویزر کو فوری آپ جانا وہ میس کول کر دو سکائپ کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ انہیں کہیں سر آئی ایم آویلیبل لیکن میرا وایوہ اس ٹائم کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا خوش دیر بار اگر وہ سپرویزر فری ہوا تو آپ سے اسی وقت وہ وایوہ لے سکتا ہے ادر وائز وہ کہے گا ویٹ کریں تو آپ جب آپ کا ٹائم آجے وایوہ کا تو فور ہی آپ ڈیل کرو اس کو پھر تو وہ آپ کا اس انہیں کہیں سر ٹائم مصدرہ ٹائم سٹارٹ میرے وایوہ کا ٹائم ہو گیا تو آپ آہ آپ وایوہ لے لیں تو اگر وہ کہے نا ویٹ تو آپ ویٹ کرنے دوبارہ ان کو بیل نہ کریں بیس پندرہ بیس پچیس منٹ ویٹ کریں ادر وائز وہ ایریٹیٹ ہوگا اس طرح نا اگر آپ نے بار بار بیل کی تو اس کے بعد جب وایوہ جب آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ سے سب سے پہلے انہوں نے کہنا ہے کہ جی مجھے وہ آپ کوڈنگ رن کر کے دکھاؤں پہلا کوئیسن ہی ان کا یہ ہوگا کہ کوڈنگ رن کر کے دکھائیں تو آپ نے کوڈنگ کو رن کر کے دکھانا ہے وہ جس ڈیویلپر سے آپ نے بنوایا ہزاری بات ہے اس نے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے نا آہ تو مطلب جس طرح زیم وغیرہ یا اور سوفٹرز ہوتے آہ اینڈرائیڈ سٹوڈیو گھر آتی ہے نا تو وہ سارے آپ کے آلیڈی پریکٹس ہوئی ہوگی تو آپ اس کو کریں ذہن میں رکھیں کہ اگر پھر بھی کو آپ کو وایوہ سے دس بیس منٹ پہلے بھی کوئی مسئلہ آئے نا تو آپ کر سکتے ہو اپنے ڈیویلپر سے کونٹرائٹ رنگ سے فون پہ کہ سارے بھی یہ مسئلہ مجھے گائیڈ کر دیں تو اس کے علاوہ اگر کوئی نیٹ کا مسئلہ کوئی بھی چیز ہے نا وہ کیمپس والے آہ اگر تو وائیوہ ٹائم کنیکٹیوٹی کنیکٹیوٹی نہ ہوئی کوئی مسئلہ ہوا تو وائیوہ آپ کا پھر ہو سکتا ہے کینسل بھی ہو جائے اگر کچھ ہو مسئلہ بن سکتا ہے اس دن نہ تو وہ لیکن وہ کیمپس والے اس کو کہیں گے سپروائزر کو آپ نے کچھ نہیں آپ نے اویلیبل ہی ہونا وہاں پہ موجود ہونا ہے تو جب آپ کا وائیوہ اب شروع ہو جائے گا جب تو اس میں آپ کا یہ ہوگا پہلا کوئیسن انہوں نے کرنا ہے جی وائیوہ آپ کوڈنگ رن کر کے دکھاؤ دس سے پندرہ منٹ کے درمیان اتنے منٹ سے لیتے ہیں موسٹی سپروائزر پہلے کوڈنگ رن کرنی آپ کوشش کریں تھوڑا سلولی ورک کریں یعنی کہ پانچ سات منٹ لگانے کوڈنگ رن کرنے کے اوپر ایگزیگیوٹ کرنے کے اوپر تاکہ پیچھے کوئیسننگ کے لیے کم ٹائم بچے تو کوئیسن ویسے بھی تین یا چار پوچھتے ہیں وہ نا یا میکسیمم پانچ اب میں نے جو اپنی سپورنٹس کے پرزیکٹ سیلیکٹ کی ہیں نا وہ مطلب کہ موسٹ کوپریٹیو سپروائزر میں نے سیلیکٹ کیے تھے نا تو اس میں وہ ایسا ایک سمٹیم کرتے ہیں کہ بچے کو دو یا تین کوئیسن پوچھ کے کہتے ہیں جی ٹھیک آپ آس اب میرے ایسے سٹورنٹ بھی ہے جن کو لو نے ایک آدھا کوئیسن پوچھ کے کہا دیا تھا جیسا آپ پاس ہو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سپروائزر کے پر تو جب آپ کا کوڈنگ اپنے رنے کر کے دکھا دینی تو آپ سے چار پانچ قسم کی کوئیسننگ ہو سکتی ہے یہ کہ یہ آپ نے پرجیکٹ کسی لینگویج کے اندر بنائے آپ کا پرجیکٹ ہے کہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہے گزاری بات آپ پہلے آپ نے وہ سمجھی ہوں گی ساری چیزیں نا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر وہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی چیز گئے گی ایڈٹ کر کے دکھاؤ یا اس کو فلاں فنکشنل ریموو کرو یا اگر اس کی کلر چینج کرنا ہو فلاں انٹر فیس کا یا اس کے ٹیکسٹ کا سائز بڑھانا ہو یا یہ والی اگر ہم فنکشنل ریکوائرمنٹ ریموو کر دیں کیا ہوگا مدر اس طرح ہے کہ کوئی ایسی نہیں کریں گے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے پروجیکٹ کس سے بنویا ہے ٹھیک ہے آپ میرے جو سوڈنٹس ہوتے ہیں نا میں تو ان کو بہت ٹائم پہلے ہی یہ ساری چیزیں جو ہے نا کمپلیٹلی بتا دیتا ہوتا ہوں کہ آپ آہ بڑے ڈیٹیل کے اندر نا تو یہ اب آپ کے ڈویلپر پر ڈپینڈ کرتا ہے اس نے آپ کو گائیڈ کیا کہ نہیں تو یہ تقریبہ دس سے پندرہ دس منٹ بارہ چودہ یہ پندرہ منٹ کا نوصلی ہوتا ہے واہ واہ ٹھیک ہے نا جب واہ واہ ہو جائے گا تو آپ کو بتا دے گا پاس ہو یا پھر خدا نا خاصتہ فیل ہو جاؤ گے تو آپ ریکویسٹ کر کے ایک آدھا چانس اور لے لیں ان کے ہم بر ریکویسٹ کریں وہ دے دیں گے زیادہ چانس ہوتے ہیں دے دیں گے لیکن کچھ سپروائزر نہیں دیتے چانس ان ڈیڈ کے حساب کے دوست میسیج آیا ہوں گے آپ نے پوری ریکویسٹ کرنی ہے ایک آدھا چانس لازمی دے لیں اگر فیل ہو جائے تو تو دوبارہ جو ہے نا وہ کچھ سٹرکٹ ہوتے ہیں سپروائزر وہ آپ کا آپ سے نا کوڈنگ خود سے کرواتے ہیں جی یہ کوڈنگ خود کر کے دکھائیں فلاں فلاں ٹھیک ہے نا لیکن جو کوپریٹیو ہوتے ہیں نا وہ نہیں ایسا کرتے تو یہ برحال یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس طرح کی جو کوئیسٹننگ ویرے جہنا وہ آپ سے ہوگی اور باقی جہنا اس کے علاوہ آپ جہنا یہ گروپ ہے گروپ کے اندر آپ ایڈ ہو سکتے ہیں کوئی بھی کسی کی سب کا کوئیسٹن ہو آپ مجھے انی ٹائم کنسلٹ کر سکتے ہو اور اور باقی پروجیکٹ سے مطلب یہ کچھ ویڈیوز میں نے ایک بنا دی تھی یہ ڈیٹیل کے میں میں نے سارا کچھ اس کے میں اکسپلین کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا اس کو بھی آپ دیکھ لیں مزید اگر اگر بدرہ پروجیکٹ کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں نا باقی آپ نے سی ایس پروجیکٹ کے علاوہ بھی کسی اور بو کا پروجیکٹ بنانا ہو کو انٹرنشپ رپورٹ بنوانی ہو یا کوئی بھی آہ کوئی تھیس وغیرہ آجاتے ہیں یا یہ فری ٹویشن وغیرہ بیل کرنی ہو آہ ایل ایل بی میں ہیلپ چاہیے ہو تو آپ ویڈس اپ پہ آپ لوگ ویسے بھی مجھے دو ہزار پندرہ سے میں آپ لوگ کو فزیلٹیٹ کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے جو ہے نا وہ آہ ہیلپ لے سکتے ہو گیس وغیرہ میں یا کسی اور معاملے کے لے ٹھیک ہے نا تو اب میں زیادہ لیند تھی نہیں کروں گا ویڈیو کو مزید کوئی کسی کسی کے سب کا کوئیسن ہو نا تو آپ مجھ سے پوچھ لیں ٹیس فیر سے متعلق یا کسی اور چیز سے اور سٹڈی لیٹر متعلق نا بعد ذہن میں لازمی رکھیں کہ آپ نے آہ ونفیڈنس لوز نہیں کرنا بالکل آپ نے مطلب نا کونفیڈنس ہے نا کچھ سپرو ویڈر اتنے چلاک ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تھی آپ جو نا آپ صحیح صحیح بتا دیں آپ نے خود بنایا یا کسی سے بنوایا پرجیکٹ تو وہ کچھ بچے ایسا کرتے ہیں وہ بتا رہتے ہیں جہاں ہم نے کسی سے بنوایا ہے تو وہ پھر آپ کو فیل کر دیتے ہیں آپ نے اس طرح کی چلاکیوں میں نہیں آنا ہے سپریزر گی کونفیڈنٹ رہنا ہاں اگر کہیں لگے آپ کو کہ آپ کو بالکل نہیں سمجھ جائی کسی چیز کی کوئیسن کی آنسر نہیں دے پاؤ تو آپ کہیں سر ابھی میں لرننگ سٹیج میں ہوں تو انشاءاللہ میں اپنے آپ کو مزید ایم ایم پروونگ مائی سیلف ٹھیک ہے نا تو سر جو ہے نا بس تھوڑی سی کوئی گوگل یا یوٹیوب وغیرہ سے حلپ لے کے یا سینئر سے پوچھ کے اس طرح کر کر آگے میں نے یہ بڑی محنت کیا اس طرح ٹھیک ہے نا پولائٹلی بات کرنی ہم بطنی زینی کرنی سپرویزر سے اور باقی جو ہے نا آہ اس کے علاوہ بس کانفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا اور مزید کوئی کسی قسم کا کوئیسن اپ میں بنانے کو تو دو گھنڈ ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں اتنی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن میں نے مین آئیڈیا آپ کو دے دیا ہے پھر بھی کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا آپ کو کوئی کنفیجن ہو تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کونٹیکٹ کر سکتے ہو اور اور ٹھیک ہے جی ویشیو اللی بیس اللی بی میں کوئی ہیلپ چاہیے یا یہ آپ کو آلیڈی میں بتا چکا ہو تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو یہ نیچے میرا ویٹسپ نمبر یا آلیڈی آپ لوگ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے جی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے پھر بھی کوئی مسئلہ ہوں مجھ سے آپ اینی ٹائم سے آپ ہیلپ لے سکتے ہو ویشیو اللی بیس اللہ حافظ